یہ عمران حان کی مرضی سے آئے دیکھیں جی اس پہ میں نے چونکہ بتایا میٹر خان صاحب کے ساتھ سامنے سب جڈائیز ہے تو اگلی جب ملاقات ہے میں نے خالج ساتھ کو عدالت لگی ہے تو اس پہ خان صاحب ہی کریں گے میں نہیں کر سکتا پنجاب پنجاب کے حوالے سے کیا خان صاحب سے بات ہوئی حافظ فرد کا بھی پارلیمنٹ لیڈر کا نوٹی فیشن آیا اس پہ کیا کہا گیا اس پہ بھی بڑی کنٹوورسی ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں میں اوپن لی تو بات نہیں کر سکوں گی اس پہ لیکن اس پہ بھی خان صاحب نے ہدایات دی ہیں جو آگے جا چکے ہیں اور رات و رات پھر جج بدل گیا ہے پچھلی تاریخ پہ بشایمان خان صاحبہ روسٹم پہ آئی انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ میں قرآن پہ حلف لینے کو تیار ہوں کہ یہ جتنے بھی کیسزیں یہ جھوٹے ہیں اور مجھے بے گناہ ان کیسز میں سزا دلوائی جا رہی ہے تو کیا آپ قرآن پہ ہر لف لے کر مجھے سزا سنا سکتے ہیں اس کیس میں تو میرے خیال سے وہ بازمیر جج صاحب تھے اور انہوں نے خود ہی شاید ویڈراؤ کیا ہوگا اور اب دوسرے جج صاحب کو لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ جلد جلد القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب اور بشایمان خان صاحبہ کو سزا سنائی جائے وہاں پہ ڈسکشن ہوئی لیگل ڈسکشن ہوئی ہم نے خان صاحب کو کافی چیزوں کے بارے میں انفارم کیا کافی ڈریکشنز خان صاحب نے دی اس ٹائم ہم نے آر ٹی آئی کو اب خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اپلیکیشن چلی گئی ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ ہمیں تمام دی جائیں اور دوسرا خان صاحب رینجرز کے خلاف خود پیٹیشنر ڈیمیجز کلیم کر رہے کہ کس طرح ایک مقبول لیڈر اور سابق وزیراعظم کو رینجرز کینچ کے لے کر گئی تھی ان کا یہ بنتہ نہیں تھا جس کی وجہ سے نو میں انسٹیگیٹ ہوا اور جو یہ سازش رچائی گئی لندن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خان صاحب اس ٹائم جونکہ ایک فستائیت کا ایک سال مکمل ہونے کو ہے اور خان صاحب ایک سال سے اڈیالا جیل میں بڑا کہا گیا کہ شاید وہ بیمار ہو جائیں گے باہر چلے جائیں گے لیکن تمام تر قسائرائیاں ختم ہوئی اور وہ تاریخ کے مقبول ترین لیڈر بن کر عبرے پاکستان جس پاکستان کی تمام لوگ کی ان کی طرف نظریں ہیں تو خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اپنے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور جو ملک میں فستائیت اور جبری گمشدگیاں ہیں اس کے خیلہ آپ اپنے لیے لیے نکلے اور پاکستان کے لیے نکلے تو میری آپ کے کیمرے کے توسط سے پاکستان کی عوام کو اپیل ہے کہ آپ پانچ آگست کو نکلے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے کیونکہ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے مجھے بتائیں اس شیر افسر مروت کے حوالے سے ایک نوٹیفکیشن سامنے آتا ہے کہ اسے پارٹی سے نکال دیا گیا اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی سیڈ سیشتیفے کا مطالبہ بھی کیا گیا کیا اس سوالے سے امران ہان سے کوئی بات ہوئی لیکن جی یہ میٹر چونکہ عدالت بہت جلد اڈرن ہو گئی تو وہ بار بار نکال رہے تھے صحافیوں کو صحافی نے ایک سوال بھی پوچھا لیکن عدالت اڈرن ہوئی تو خان صاحب نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ نکال لیتے چونکہ اب یہ میٹر خان صاحب کے صاحب نے سب جو ڈائز ہے تو خان صاحب بھی اس پر کمنٹ کریں گے میں نہیں کر سکتا ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا نو کمنٹ پر جواب دیا کیونکہ جب عدالت ختم ہو گئی تھی نا پیچھے سے وہ نکال لیتے صحافیوں کو تو خان صاحب کی جو توشہ خانہ کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ہی توشہ خانہ کا ڈراما کیلا جا رہا ہے انہی کا ایک نوکر گھر کا اس کو بار بار اپروور بنایا جا رہا ہے بقاسد کے لیے کیونکہ یہ تو ایسی والی بات ہے کلماری میں پچاس چیزیں رکھی ہیں پہلے کہنے ہی دو چھوڑی ہوئی تھی پھر کہنے ہی پانچ اور بھی چھوڑی ہوئی تھی پھر کہنے ہی دس اور بھی چھوڑی ہوئی تھی تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا جی تو اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ بھی جی ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا لیکن اب سپریم کورٹ انشاءاللہ جا رہا ہے یہ جو نوٹیف کیشن آیا ہے کیا یہ عمران حان کی مرضی سے آیا ہے دیکھیں جی اس پہ میں نے چونکہ بتایا ہے میٹر خان صاحب کے سامنے سب جڈائیز ہے تو اگلی جب ملاقات ہے میرے خواہد جی ساتھ کو عدالت لگی ہے تو اس پہ خان صاحب ہی کریں گے میں نہیں کر سکتا پنجاب پنجاب کے حوالے سے کیا خان صاحب سے بات ہوئی حافظ فرد کا بھی پارلیمنٹی لیڈر کا نوٹیفیشن آیا اس پہ کیا کہا گیا اس پہ بھی بڑی کنٹوورسی ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں میں اوپن لی تو بات نہیں کر سکوں گی اس پہ لیکن اس پہ بھی خان صاحب نے ہدایات دی ہیں جو آگے جا چکے ہیں جو پارٹی دے گی جی جی پارٹی دے گی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خان صاحب اس شیرفظ المروت والے کیس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن کوٹ ارجنڈ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے خان بات نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ جب صحافی نے سوال پوچھا تو اس ٹائم پیچھے سے وہ چونکہ جیسے ہی عدالت ختم ہوتی ہے تو وہ صحافیوں سے بتمیزی کرنے لگتے ہیں کہ آپ باہر جائیں باہر جائیں تو وہ تماشا شروع ہوا تو بات ہو نہیں سکی اور پھر وہ ہمیں بھی کہہ رہتے کہ باہر جائیں تو ہم تو تھوڑا دیر ہم نے وہ مضامت کی اور ہم بیٹھے رہے تو اس وجہ سے اس بات پہ ہو نہیں سکی خان صاحب خود اس پر کمنٹ کرے تو زیادہ مناظر شکریہ جی